موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا و سلامنا لعباده الذین اصطفاء اما عباد محترم نادئین ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنا اسلامی ایک نہایت اہم موضوع لے کے پھر حادر ہوئے ہیں اور یہ موضوع پشلی نشستوں کا ایک حصہ ہے جو بات چل رہی تھی کہ ترغیبات ایسے آمال ایسی باتیں بتائی جائیں جس سے انسان کے دل میں کتاب اللہ سنت رسول اور شریعت کی پابندی کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے ان میں سے دو باتیں گزر چکی ہیں آج انشاءاللہ تیسری بات آپ حضرات کے سامنے ہم رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیب دلاتے ہوئے اپنے امتیوں کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ رقبت دلائی جس انسان نے کسی معصر کے ساتھ آسانی کیا یہاں دو لفظ ہیں ایک یسرہ ہے اور دوسرہ معصر ہے مین این سین را من یسرہ علیہ معصر یسر کے معنی آتے ہیں آسانی سہل کرنا آسان کرنا کسی معاملے کو بہت نرم کر دینا اس کو کہا جائتا ہے یسرے جیسے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رمایا لوگو دین اسلام بہت ہی آسان ہے قرآن پاک میں بھی یہ لفظ موجود ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت میں دونوں لفظ آگئے ہیں نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں جو بیان فرمایا من یسرہ علیہ معصرین یسر اور عسر معصر دونوں آگئے ہیں اس آیت کے اندر فرمایا رب العالمین نے ان اللہ یرید بکم اليسرہ ولا یرید بکم الاسرہ اللہ تمہارے ساتھ یسر چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ عسر نہیں چاہتا قرآن پاک میں میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام ناظرین کوئی آیت یاد ہوگی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنَّمَعَلْعُ عُسْرِ يُسْرَا دیکھیں ناظرین یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ کو ایک ہی آیت میں استعمال کیا ہے یسر کے معنی ہے آسانی سہل نرمی کرنا اور اسر کے معنی آتے سختی کرنا اور تنگ دست اور پریشان ہو جانا اب آج حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا نبی علیہ السلام جو اس حدیث میں امت کو ترگیب دلا رہے ہیں اس کا ترجمہ اس کا معنی یہ ہوگا جس نے موسیر تنگ دست پر آسانی کیا جس نے پریشان حال انسان کے ساتھ آسانی اور نرمی کا معاملہ کیا جس نے موسیر تنگ دست کے ساتھ آسانی کیا دنیا کی اندر تو یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ اس کے عباد اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کے ساتھ آسانی اور سہل کا معاملہ کریں گے ناظرین یسر کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا موسیر تنگ دست کس کو کہتے ہیں یہاں تنگ دست سے مراد ہے کہ ایک انسان آپ سے مال لیا ایک انسان آپ کے ساتھ کاروبار کرتا رہا یا آپ سے کوئی ادھار مال لیا لیکن ادا کرنے کی باری آئی تو اس کے حالات بدل گئے اب پہلے جیسے اس کے حالات دینے کے لائک نہیں رہ گئے یا کسی انسان نے وہ وقت ضرورت آپ سے کردہ لیا لین دین کا معاملات دیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کا ادا کر دیں گے لیکن ادا کرنے کے پہلے پہلے اس کے حالات بدل گئے اللہ رب العالمین کا نظام ہے انسان کے حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں یکسہ حالات کبھی نہیں رہتے آدمی نے جب کردہ لیا تو دینے کے لائک تھا لیکن کردہ ادا کرنے کا وقت آنے سے پہلے پہلے اس کے حالات خراب ہو گئے تنگ دست ہو گیا پریشان حال ہو گیا ایسے انسان کو شریعت کے اسطلاح میں معصر کہتے ہیں جو انسان آپ سے کردہ لیا یا آپ کے ساتھ کاروبار کیا یا اس نے آپ سے کوئی چیز ادھار لے لیکن قیمت ادا کرنے کے پہلے پہلے اس کے حالات خراب ہو گئے پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا کاروبار اس کے ختم ہو گئے فقر اور محتاجی کا شکار قلاس ہو گیا ایسے انسان کو شریعت میں معصر کہتے ہیں اب ناظرین آپ کے سامنے حدیث کا یہ ٹکڑا تیسری چیز جو ہے نبی علیہ السلام کے بیان کی ہوئی اب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی جس میرے امتی نے کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا آسانی کا معاملہ یہی ہے کہ اس کو مزید محلت دے دے یا اس کو معاف کر دے یا اس کا کچھ حصہ وضع کر دے اسی چیز کا نام اصل میں آسانی کر دینا ہے اگر کسی نے اپنے تنگ دست بھائی کے ساتھ یہاں آسانی کیا دنیا میں تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی تنگیاں اس کی دور کر دے گا اور سب سے بڑی چیزیں کہ آخرت کی تنگی بھی اللہ تعالیٰ اس کی دور کر دیں گے یہ بہت بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اور ناظرین بہت بڑے عجر و ثواب کا یہ عمل ہے کہ اپنے کسی پریشان آل بھائی کسی مسلمان کسی پریشان انسان کی تنگ دستی میں آپ اس کے لئے آسانیاں اور سہولتیں پردہ کر دیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا باعث عجر و ثواب ہیں اور آپ کی دنیا بھی شور جاتی ہے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ آپ کی آسان کر دیتے ہیں اسی لئے حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث ہیں امام احمد بن حنبل اور امام ابو یعلا الموسری رحمہ اللہ یہ دونوں وقت کے بڑے امام ہیں اور بڑے محدث ہیں ان دونوں نے کتاب لکھی ہے کتاب کا نام مسند امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کو مسندل امام احمد کہا جاتا ہے اور ابو یعلا الموسری کی جو کتاب ہے اس کو مسند ابو یعلا الموسری کہا جاتا ہے ان دونوں نے ہر اپنی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر ان دونوں محدثین نے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول نے رشاہت رمایا من احبا ان تستجاب دعوتہو وان تکشف انہو قربتہو بڑی عصیب سے بات آپ نے بیان کی فرمایا من اراد منکم ان تستجاب دعوتہو وان تکشف انہو قربتہو فلیفرج ام معصق نبی علیہ السلام حدیث کے اندر بہت بڑی بشارت سنا رہے ہیں ناظرین اس انسان کے لیے جو تنگ دست کے ساتھ آسانی کرتا ہے نرمی کرتا ہے آپ نے شاہت رمایا من احبا منکم ان تستجاب دعوتہو تم میں سے جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب بھی وہ دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیں یعنی مستجاب الدعوات بن جائے ناظرین بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ مشیبت میں دکھ درد میں پریشانی میں اللہ تعالی سے دعا مانگیں اور اللہ آپ کی دعا کو فوراں قبول کر لے لیکن یہ دعا اللہ کن کی فوراں قبول کرتا ہے ان لوگوں کا تذکرائی اس حدیث میں کیا فرمایا آپ نے من ارادا انتو استجاب دعوتہو تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعا اللہ خوراں قبول کر لے وَأَنْ تُكْ شَفَعَنْهُ قُرْبَتَهُ اور وہ چاہتا ہے اس کی تنگی پریشانی اور اس کی مصیبتوں کو اللہ تعالی فوراں چال دے دو چیزیں ہوئیں نمبر ایک جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو فوراں قبول کر لے قبولیت دعا کا مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے نمبر دو تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی مصیبت اور اس کی پریشانی کو اللہ تعالی ہمیشہ دور کر دیا کرے پریشانیاں تو آنی ہی یا نہیں ہیں لیکن پریشانیاں آتے ہی یا آنے والی پریشانی ہی کو اللہ تعالی روک دے اور انسان پر پریشانی نہ آسکے یہ دونوں چیزیں ایک تو ہے دعا جو چاہتا ہے کہ فوراں دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے یا اللہ تعالی اس کی مصیبت کو ٹال دے تو آر میں فرمایا فَلْيُفَرِّجْ أَمْ مُعُسِرِنْ تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کی تنگ دستی اور پریشانی کو وہ دور کر دے ناظرین کتنا اونچا مقام و مرتبہ اور کتنی فضیلت اور کتنی بڑی رغمت نبی علیہ السلام دلا رہے ہیں ہر وقت انسان دعا کرتا رہتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے ہر وقت ایک مومن دعا کرتا رہتا ہے اب ذرا سوچو انسان کھانا کھا کر کے فارغ ہوا اب پتا نہیں اس کھانے میں کتنی پریشانی ہو کتنی بیماریاں ہو بدحدمی ہو پتا نہیں کتنی مشکلات اور کتنی جراسیم کھانے میں ہو انسان کھا لیتا ہے اب کھا کر کے فارغ ہوتا ہے تو دعا ماغتا ہے دعا کیا ماغتا ہے کھانا کھایا اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی رف سے دعا کرنے لگتا ہے ساری تعریفیں ہم اللہ کی کہتے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور کھانا حدم کیا اور پھر بعد میں فضلات کو نکال کر کے وہ باہر کر دیا ہر قسم کی مسئیبت سے ہمیں نجات مل گئی ہر ہر لمحہ ایک مسلمان اللہ تعالی سے دعائیں کرتا ہے چاہے اس کو احساس ہو یا نہ ہو حرب کر لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ماتے جو انسان کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے وہ انسان جب بھی دعا ماغتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور بات چلی تھی کہ مومن ہر وقت قبولیت دعا کا میرے بھائیوں محتاج ہے ہم نے ایک مثال دی کھانا کھانا دنیا میں سب سے ادنا درجے کی چیز ہوتی ہے انسان قدائے حاجت کے لیے جب بات روم میں جاتا ہے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں بھی داخل ہوتے ہی انسان دعا ماغتا ہے اور بڑی اہم دعا ہے دعا یاد رہونی چاہیے ناظرین کو قدائے حاجت کے لیے بات روم میں جانے کے لیے کوئی دعا اگر یاد نہیں ہے اسے دعا یاد کر لینی چاہیے نبی علیہ السلام نے شات رمایا جب بھی تم میں سے کوئی انسان استنجا کرنے کے لیے قدائے حاجت کے لیے اندر جا رہا ہے حمام کے اندر تو اسے چاہیے کہے اے اللہ آپ کی مدد سے ہم حاجت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ یہاں جتنے خبیص جن اور جنیاں ہیں ان میں سے ہر ایک کے شر سے ہم کو بچا لیں کتنی بڑی دعا ہے اب آپ دعا پڑھ کے جا رہے ہیں حمام میں گندی جگہ ہے پتہ نہیں وہاں شیطان ہے جن ہے کیا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ دعا ماغ رہے ہیں لیکن آپ کی دعا قبول ہوگی اللہ ان کے شر سے آپ کو کب بچائے گا نبی علیہ السلام جو مسلمان اپنے مسلمان پریشان تنگ دست بھائی کی ساتھ آسانی کر دے گا پریشانی کو دور کر دے گا تو پہلی فضیلت اس کو یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی ہر دعا قبول کریں گے جب بھی دعا ماغے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرنے گے ہمیشہ مسلمان دعا ماغتا ہے بھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وکینا عذاب النار ہمیشہ یہ دعا ماغتا ہے ہر مسلمان جب نماغ پڑھتا ہے تو دعا ماغتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا کونن من الخاسرین ہر وقت مسلمان دعائیں ماغ رہا ہیں سوتا ہے تب دعا اٹھتا ہے تب دعا پڑھتا ہے لیکن یہ دعائیں اللہ قبول کس کی کرتا ہے تب دعائیں اللہ قبول کرے گا قبولیت کے اسباب کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت رمایا جو انسان اپنی مومن بھائی کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے اس کی پریشانی ختم کر دیتا ہے اس کے بدلے اللہ اسے یہ انعام دیتے ہیں اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ میرا جب بھی دعا ماغے گا جو بھی دعا ماغے گا اس کی دعا کو قبول کریں گے اسی طرح سے دوسری فضیلت ایسے انسان کی دوسری فضیلت ہے نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا تُقْشَفُ عَنْهُ قُرْبَتًا جب بھی اس پر کوئی مسئیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و قرم سے اس کی مسئیبت کو اس لیے کال دیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس پر ہم نے مسئیبت نادل کی ہے میرا یہ وہی بندہ ہے جس نے فلا بندے پر مسئیبت تھی تو اس نے اس کی مسئیبت کو ٹال دینے کا سبب بنا تھا جس نے ہمارے بندے کی مسئیبت ڈالی ہم اپنے اس بندے کی مسئیبت کو ٹال دیتے ہیں یہ بڑا اونچہ مقام و مرتبہ ہے اس حدیث پر غور کریں اور ایک حدیث ناظرین اور بڑی اہم ہے جو کسی تنگ دست کی تنگ دستی میں آسانی کر دیم اور اس تنگ دستی کو دور کر دیم اپنے تعاون سے اپنے مدد سے اپنے افو درگدر سے اپنی مہربانی سے اگر کسی نے دور کر دیا تو یہ تو فضیلت ہی ہے ایک اور بڑی اہم فضیلت ہے وہ بھی درہ سنیں حدیث کے راوی ہیں برائیدہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بڑے جلیل القدر صاحبی برائیدہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں ایک دن میں نے نبی علیہ السلام کو بھری مجلس میں سنا آنے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو قرضہ دیا یا جس نے کسی مسلمان کو کوئی ادھار مال دیا اور اس مسئلہ اس نے ایک لاکھ دے دیا یا ایک لاکھ کا مال دیا یا ایک لاکھ اس نے کہے کہ اس کو دروتوں ادھار دے دیا اب وہ ادا کرنے کے پہلے پہلے وہ پریشانہان ہو گیا اب ادا کرنے کے لائق نہیں رہ گیا وہ تنگ دست ہو گیا نبی علیہ السلام نے ارشاد رمایا کہ اگر وہ انسان دینے والی جو دیت اور تاریخ تو اس پر نہیں دے سکا دینے والا انسان اس سے مانگا اس نے کہا بھئی یہ تاریخ تم نے آج دینے کا وعدہ ہے دے دو اس نے کہا کہ بھئی نہیں ہو سکا ہم بعد میں دے دیں گے کب دو گے کہا ایک سال کے بعد دیں گے برائیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو سنا کہ آپ نے فرمایا اگر اس نے آئندہ کی محلت دے دیا تو جتنا مال اس نے دیا ہے اتنا مال کے صدقہ کرنے کا روح دانہ اللہ تعالی اس کو ثواب دے دیں یعنی اگر اس نے ایک لاکھ دیا اور ایک سال کی محلت اور دے دی تو نبی علیہ السلام نے اشاعت نمائیہ اب ایک سال بھر روح دانہ ایک لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دیتے رہیں گے نیازلین ذرا سوچیں ایک انسان ہم نے اور آپ میں سے کون ہے جو روح دانہ ایک لاکھ صدقہ کرے دس بیس پچیس پچاس صدقہ کرنا بھاری پڑ جاتا ہے لیکن آپ نے کسی مسلمان بھائی کو دیا اور وقت پر عدا نہیں کر پا رہا ہے اگر آپ نے اس کو مزید محلت دے دیا سہولت دے دی آسانی کر دیا تو آئندہ جتنے دن تک کیلئے آپ نے اس کو محلت دی ہے آسانی دی ہے اللہ تعالی روزانہ پورے مال کا صدقہ کرنے کا عجر و ثواب اللہ آپ کو دیتے ہیں برہ داسلمی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں اس طرح سے میں نے سنا پھر ایک مجلس میں میں نے سنا نبی علیہ السلامہ اس سے بیان کر رہے ہیں آپ نے رقبت دلائی کیونکہ بڑا سواب کا کام تھا ترگیب تھی اسی لئے نبی علیہ السلامہ نے دوبارہ کچھ دنوں کے بعد مجلس میں پھر بیان کیا کہ جس انسان نے کسی اپنے بھائی کو کردہ دیا اور وقت پر عدا نہ کر سکا اگر وہ آئندہ کی محلت دے دیتا ہے تو جتنے دن تک کیلئے محلت دیتا ہے رودانہ اتنے مال کے صدقہ کرنے کا سوا ملتا ہے برہ در علیہ اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں میں خاموش رہا پھر ایک عرشے کے بعد ہم مجلس میں موجود تھے نبی علیہ السلام نے پھر یہی بیان کیا اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وید تھے تنگ دستوں پر مہربانی کر رہے ہیں تنگ دستوں کے ساتھ آسانی کرنے کی فضیلت بیان کرنے رقوت دلا رہے ہیں اور ادھر قرضہ دینے والا جو محلت دیتا ہے اس کو بھی آپ ترقیب دلا رہے ہیں دونوں کو ترقیب دلا رہے ہیں رسول اللہ تعالیٰ نے پھر تیسی مرتبہ بیان کیا خاموش ہو گیا کہتے ہیں ایک چوتھی مرتبہ کچھ عرصے کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے بیان کیا لیکن اب کی کا چوتھی مرتبہ کا جو بیان تھا پہلے بیانوں میں تھوڑا سا فرق تھا آپ نے شات نمائی لوگوں جس مسلمان نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کردہ دیا یا اس کے ساتھ کوئی کاروبار کیا اور وہ بچارہ موسیر ہو گیا تنگ دست ہو گیا مجبوری کے بنا پر ادا نہیں کر پا رہا ہے اگر اس کو ڈھیل دے دیا جائے مزید محلت دے دی جائے تو اس کو جس دن سے محلت دیا ہے اور جتنے دن کے لیے محلت دیا ہے روگانہ جتنا مال دیا ہے اس کے دبل مال کا صدقہ کرنے تا سواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں پہلے آپ نے کئی مجلسوں بیان فرمایا کہ اس جتنا دیا ہے اتنے کا صدقہ کا سواب ملتا ہے لیکن چوتھی مرتبہ آپ نے ذرا بات بدل دی آہ نے فرمایا دبل صدقہ کرنے کا سواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں حضرت بریدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن آج تو آپ نے اپنی بات بدل دیا آپ فرما رہے ہیں کہ دبل صدقے کا سواب ملتا ہے یہ کیسے ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ناظرین جو بات بتائی وہ ہم سب کے لیے باعث ترگیب باعث حرث اور عجر و سواب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا سریعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فرمایا ہماری باتوں میں کوئی تداد نہیں ہے ہم نے جو بیان کیا تھا وہ یہ کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ دو مرتبہ محلت دے دیا تو جتنا آپ نے مال مثلا ایک لاکھ دیا تھا تو روزانہ ایک لاکھ کے صدقی کا سواب ملے گا لیکن اگر دو تین مرتبہ محلت پانے کے باوجود وہ ادا نہ کر پایا اب اگر تیسری یا چوتھی مرتبہ اس کو تم نے یا دوبارہ محلت دے دیا تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو دیئے دے مال کے دبل کا صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے اتنا اوشہ مقام و مرتبہ اس شخص کا ہے جس نے اپنے کسی مسلمان تنگ دست بھائی کی تنگ دستی میں کام آیا حصہ بتایا فکر کیا اور اس کی تنگ دستی کو دور کر دیا صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر ذرا ناظریں غور کریں کہ اس کے اندر آتا ہے حدیث بڑی طویل ہے بس بڑے اختصار کے ساتھ ایک منٹ میں حمدیس پوری کر دینا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام رشاہ تعالیٰ نماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو کراماں قاتبین جو نام اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں سب لے کر کے اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر کے پیش کیا بندہ لائے گیا فرشتوں نے کہا اللہ یہ تیرہ بندہ اتنے پہاڑوں کے برابر گناہ کیا ہے اتنے اس کے گناہ ہیں نبی علیہ السلام رشاہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے پوچھا بندے اتنا گناہ تو نے کیا ہے اللہ شیطان نے ورگلایا ہم نے اتنا گناہ کر ڈالا اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھ کو مال دیا تو تُو نے مال کیا کیا کہا اللہ کن توبا یہ اُن ناس آپ نے ہم کو مال دیا ہم لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے اگر تجارت میں کوئی تنگ دست ہو گیا پریشان ہو گیا اور قیمت نہیں ادا کر پاتا تھا تو میں اس کو معاف کر دیتا تھا اس سے ترگدر کر دیتا تھا ہم اس کے ساتھ تنگی نہیں کرتے تھے اللہ نے فرمایا میں تم کو معاف کر دیتا ہوں جاؤ فرشتوں نے کہا اللہ اس نے اتنے گناہ کیے ہیں پہاڑوں کے برابر اس کے گناہ میں نے نوٹنگ ہے آپ ایسے معاف کر دیتے ہیں نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں نے کہتا ہے تم نے گناہ نوٹ کیا میں نے دیکھا لیکن یہ میرا وہ بندہ ہے جو میرے تنگ دست بندوں سے درگدر کرتا تھا اس لئے حشے کے مینان میں نے بھی اس سے درگدر کیا کیونکہ یہ بندہ پریشان حال بندوں سے درگدر کیا کرتا تھا من یسر على معسرن یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا کہیں کہ ہم سب کے اندر بہترین خوبیاں پیدا کر دے جو ترگیب و ترہیب کی ہیں باقی پھر انشاءاللہ اگلی باتیں پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سپر کرتا ہے سپر انشاءاللہ اگلی باتیں پیش کریں گے سپر انشاءاللہ اگلی باتیں پیش کریں گے موسیقی